الحمدللہ الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی عباده اللذین استخفا خصوص علی افضلهم وخاتم النبیین حمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بلللہ مولاکم وهو خیر الناشرین سنلقی فی قلوب الَّذین کفروا الرعب بما اشركوا باللہ ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مصبى الظالمین وقال اللہ تبارک وطعلا فی مقام ناخر لقد کان لکم فی رسول اللہ رسوة حسنة لمن کان يرجو اللہ والجوم الاخر وذکر اللہ کثیرا وقال جل وعلا فی مقام ناخر فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور اللذی انجل معا اولئیکہ هم المطلحون صدق اللہ وعزیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمنو احدكم حتی يکونا ہواه تبعا لما جبت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملقوا العرب والعجم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجزا لا يؤمنو احدكم حتی اکونا احب ایلیہ من والده وولده والناس اجمعن وصدق رسول نبی ونحن علیہ ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب شرح لِلشدر ویسر لی امری وحل عقدة من لسان یقف قول اللہ سبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہ جعلنا من لَلَّذِينَ آمَنُوا بَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ چلانے ہم ان پر کتنا کار بَعْمِلُ اسلام سے اور محمد الرسول اللہ کے دیئے ہوئے نظام سے ہاتھ دھو بیٹھے وہ ہمیں پلٹا کر لے گئے اپنے ہی دین کی اور ہوا کیوں تم نے بات کس کی مانی کافروں مجھے بڑی واضح سی مثال ایک یاد آ رہی ہے کہ یہ جو نائن الیون کا واقع ہوا تھا حادثہ اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آئیں تھیں جس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ وہ اپنے گفتگو میں اکثر شیئر کیا کرتے تھے کہ اس وقت کے حاکم نے علماء کی مشایخ کی ایک مجلس بلائی اور ان سے رائے طلب کی تھی کہ اب یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اب مجھے آپ لوگ رائے دیں کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں یا افغانستان کا ساتھ اس میں ڈاکٹر صاحب بتایا کرتے تھے کہ میں اس میٹنگ کی جو بھی جتنے شرقات تھے میں ان کا سب سے آخری پارٹسپنٹ تھا یعنی اس لاسٹ مین پسپنٹ وہ جو مشرف صاحب جس چیئر پر بیٹھے تھے ان کے بالکل لیفٹ سائیڈ پہ آخری بندہ پہلا کہ ادھر سے ہر عالم نے اپنی رائے دینا شروع کی تو سب سے آخری بندہ کون تھا میں اور وہ برملا کہا کرتے تھے کہ میں نے اس وقت مشرف صاحب کے سامنے یہ بات دو ٹوک انداز میں کی تھی کہ اگر آپ ان کافروں کی بات مانیں گے ان کا ساتھ دیں گے ان کی اطاعت کریں گے تو آپ یاد رکھیں آپ ایک ایسے ملک کے خلاف ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو ایک تو آپ کا ہمسائی دوسرے نمبر پہ وہ مسلمان ہے اور تیسرے نمبر پہ ان کا جرم ابھی ثابت ہے ایک مسلمان ہمسائے کے خلاف جس کا جرم ابھی ثابت نہیں ہے آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں کافر ان کی بات مان رہے ہیں تو اس آیت کو پھر پڑھیں اگر تم بات مانوگے کافروں کی وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں فتن قلب خاصرین تم ہو جاؤگے گھاٹا ہوتا امریکہ کی اطاعت کر کے اس کا ساتھ دے کر ہم نے فائدہ حاصل کیا یا گھاٹا ہم سارے بہتر جانتے ہیں بلللہ مولاکم تم ڈرتے ہو ان کی طاقت سے دنیاوی اسباب سے وسائل سے مروب ہوتے ہو بلللہ مولاکم تمہارا مولا کون ہے اللہ ہے جس کی یہ ساری کائنات تمہارا مولا کون ہے اللہ بلللہ مولاکم تمہارے یقین کو ہو کیا گیا ہے تمہارے نظریات کی سمت جا رہے ہیں بلللہ مولاکم وہو خیر الناصرین اور جتنے بھی ہلپر میں سب سے بہترین مددگار وہ ہے جو تمہارا کون ہے مولا سنلقی فی قلوب اللذین کفر الرغم اللہ کا وعدہ ہے میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا یہ تم سے مروب ہو جائیں گے کیونکہ یہ مانتے نہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ان کے اس شرک کی وجہ سے میں ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں مال یون از بھی سلطان یہ ایسی ایسی چیزیں انہوں نے بنا لی ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتا یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی یاد آگئی کہ کافروں کی اطاعت کی نتیجہ کیا نکلا ایک تو گھاٹا ملا دوسرا آپ اپنے دین سے دینی فکر سے وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر جائے آپ کو وہ الٹا کر ایڑیوں کے بل واپس لے گئے اور بلکہ اب تو اتنا انہوں نے الٹا دیا ہمیں ہمارے دین سے کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لئے اتنی محترم نہیں یہ غالباً دو تین ہفتے پہلے کی بات میں ادھر خانے والی تھا ہمارے ایک دوست ہے بہت اچھا کاروباری آدمی ہے لڑکا ہی ہے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کا احترام اس طرح سے نہیں میں حیران ہو گیا گفتگو کے دوران جیسے وہ بات کر رہے تھے کہ یہ اسلام کی جتنی تعلیمات یہ کمپیٹیبل ہے ہی نہیں آپ نے ہمارے ہاں ہم میں سے ہر انڈیویجول آج اپنی جو وہ پرسوٹ کرتا ہے کسی کیریئر اس کر رہا کیا اس کے سامنے آئیڈیل ہوتی کیا اس کا نسب لین ہوتا ہے کن کو فالو کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کے جو اس نے کیریئر تے کیے ہیں یا جو وے آف لائف وہ کن کو دیکھ کر کن کی اطاعت کرتے نتیجہ کیا نکلائے اب محمد الرسول اللہ کی ذات اتنی برکتوں والی ہستی کیا آپ مطلب یہ ہے کہ ہستی جتنی اونچی ہو جتنا اس کا مقام بلند آپ کے پاس الفاظ بھی نہیں ہوتے ہمارے ہاتھ الفاظ بھی تنگی داما کا شکوہ کرتے ہیں جب بھی محمد الرسول اللہ کی عظمت کا ذکر آ جائے آپ الفاظ کے ذریعے سے ان کا اظہار ممکن اور مجھے بہت پیارے اشار ہیں ان کے شیخ سادی رحمت اللہ علی کے یہ ہمارے ہاں ایک علماء کی طرف سے جو ہمارے سینوں میں بات پہنچی ہے تو اس درجے کا احترام ہے کہ ہم کیسے آپ کی تاریخ بیان کریں کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے بس اتنی ہے بات ہمارے ذہنوں میں کہ بعد از خدا بزرگ ہوئی قشن مہت بلکہ اس حقیقت کو غالب نے بہت پیارا آشکار کیا غالب سناء رسول کی حسنہ حمد تعریف یہ بس اللہ کے ذمہ چھوڑ دی آمی کیا پتا کہوں ذات پاک وہ ایک ذات ہے مرتبہ دان محمد جو آپ کے اس کو سمجھ دی ہے حقیقت تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بحیثیت نبی تو ہم سمجھ نہیں سکتے بحیثیت نبی آپ کی شان آپ کا مقام رفی کتنا بلند ہے ہم سمجھ نہیں سکتے باقی رہ گئے بحیثیت انسان تو بحیثیت انسان بھی آپ کی شخصیت کے دو پہلوں ایک روحانی پہلوں ایک باقی ہم عام انسانوں کی طرح جیسے آپ والد تھے شوہر تھے دوست مربی تھے ایک کمانڈر تھے حاکم تھے فیصلے کرتے تھے لیکن ایک جو روحانی پہلو ہے ہم اس کا بھی ادراک نہیں کر سکتے ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ ایک بہت خوبصورت اس پہرائے میں بات کیا کرتے تھے کہ ہم میں سے کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ جیسا سال رکھا کرتے تھے ایک دن روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا رات گزر گئی پھر اگلے دن روزہ پھر اگلے دن شام کو جا کے افطار کیا دو دن کا روزہ وصال یا تین دن کا تو صحابہ اکرام کو جب پتا چلا تو انہوں نے بھی پیکٹس آپ صلی اللہ نے منع کیا تو پھر کسی صحابی نے جب سوال کیا تو تب آپ نے یہ جملہ بولا تھا کہ میں رات کہاں گزارتا ہوں اپنے رب کے پار وہ مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے کھلاتا بھی ہے تم میں سے کون ہے جو میرے جیس ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ مقام اس قدر بلند ہو کہ پوری کائنات کے اندر اگر آپ اللہ مجھے اور آپ کو وہ فہم اتا کرے وہ نور اتا کرے کہ جس سے ہم حقیقت انسان اور حقیقت کائنات اور یہ جو ذہنی علم بڑھتا جا رہا ہے ان سب کو ایک وحدت کی شکل میں دیکھ نے کے لائک ہو جائیں تب ہمیں احساس ہوگا کہ حقیقت تو ذات محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سے آشکار ہوئی جب سے وہ آئے اقبال کے بڑے پیارے اشار ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ چمن دہر میں کلیوں کا تبصم بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامن کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے یعنی دیکھیں تو صحیح کیسے ازداد استعمال کرتے چلے جا رہے ایک طرف زمینی حقائق ہے زمینی نقوش ہیں دشت میں دامن کوحسار میں یہ فیزیکل فیچرز لینڈ کے ہیں اور آگے بہر میں موج کی آغوش میں توفان وہ دوسرا جو وٹر چین کے شہر اور مراقش کے بیابان میں ہے چین کا شہر اس وقت بھی آبادی کے لحاظ سے چین زیادہ تھا مراقش بیابانی میں وہ تو سہر آئے ادھر دیکھ لو ہر طرف دنیا میں اور پوشید مسلمان کے ایمان میں ہے کو نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ چشم اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے لیکن کافروں کی اطاعت کلچرلی سوشلی انٹلیکچولی کرنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ عظیم ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہنوں سے ان کی عظمت ان کا مقام مہگ ہو گیا ہمارا نوجوان وہ کیا احترام کرے گا محمد الرسول اللہ کا کہا رہ گیا ہمارے زندگی میں ان کا لائف سٹائل ان کا سکھ لائی ہوا دیل ان کی بتلائی ہوئی بات ہمارے گھروں میں کہا ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ قَثِرَ لیکن کوئی کیسے سمجھے گا کوئی کیسے اس بات کو سمجھے گا محبت اللہ کے رسول سے بہرحال آج بھی ہمارے ہاں اکثریت جو عام مسلمان ہے ان کے ہاں بہرحال یہ جذبہ موجود ہے اللہ کے رسول سے محبت کا ایک ہمیت ہے ایک ان کی حرمت پر کٹ مرنے کا ایک جذبہ ہے بہرحال لوگوں میں آج بھی عام عوام میں مسلمانوں میں یہ ہے یہ محبت جو کلیم کرتے ہیں دعویٰ جو کرتے ہیں اللہ کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں یہ موجود ہے لیکن اس محبت کی اس دعویٰ کی دلیل کھا ہے پھر جب آپ کوئی دعویٰ کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے کہ نہیں بغیر دلیل کے دعویٰ کی کیا حیثیت ہے لیکن وہ مسلمان جو کلیم کرتا ہے اللہ کے رسول سے محبت میرا شکہ وہ ہے دل میں کہیں آپ کی حرمت پر کٹ مرنے کا جذبہ ہے نہ دعویٰ اس کی دلیل این ممکن ہے کہ یہ ہمارا کہنا اب پتہ نہیں اللہ کے ہاں کل قیامت کو ویلڈ ہوگا اللہ کا تقاضہ کیا ہے اسلام کا بریادی تقاضہ ہے دیکھیں لیں وہ دو لفظوں میں آتا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول اسلام کا بریادی تقاضہ صورت علی عمران کی ہی آیتیں ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم جنوبکم واللہ غکور الرحیم قل اطیع اللہ والرسول اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو میری اتباع کرو یحببکم اللہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے محب نہیں محبوب اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم جنوبکم انا تمہارے بخش دے گا اللہ تو ہے ہی بخشنے اللہ تو ہے ہی رحم کرنے والا قل اطیع اللہ والرسول اے میرے نبی ان سے کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فا ان تولو اور اگر یہ مو موڑ لیں اگر یہ اطاعت نہ کریں تو فا ان اللہ لا یحب القافر اللہ ایسے کافروں سے پیار کس چیز کا فتوہ لگ رہا ہے کفر کا اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے پہ فتوہ کس چیز کا اگر یہ اطاعت نہ کریں پھر جائیں روگردانی کر لیں تو اللہ ایسے کافروں سے محبت یہاں ایک بات اور بھی واضح کر لیں کہ یہ جو لفظ اطاعت ہے بات مان لینا فرما برداری اختیار کر لینا اللہ رب العزت کی اگر بات مانی جائے محبت کے ساتھ تو تب یہ لفظ جا کے بنتا ہے جسے عربی میں کہا جاتا ہے عبادت اللہ کی عبادت کرو یہی تو اللہ نے ہماری تخلیق کی وجہ بتلائی سورة زاریات کی اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالِنْسَئِ اللَّهِ لِيَعْبُدُونَ ہم نے کیوں پیدا کیا جنہوں انسانوں کو تاکہ ہماری عبادت کریں عبادت کب بنتی ہے اللہ کی اطاعت کریں محبت کے ساتھ یہ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کیا جاتا ہے ایک قول جو انہوں نے لکھا امام ابن تیمیہ کے وہ شاگرد تھے عبادت تو دو اصل چیزوں کا مجموعہ ہے انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کا پست ہو جانا جھک جانا دو چیزیں ملتی ہیں تو کیا بنتی ہیں عبادت انتہائی محبت کے ساتھ بات ماننا اللہ کی تو کیا بنا عبادت اور اسی طرح بات ماننا محمد الرسول اللہ کی انتہائی محبت کے ساتھ تو یہ بنتا ہے اتباع اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو میری اتباع کرو بات مانو انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خلوص کے ساتھ یحببکم اللہ اللہ بھی تم سے پیار کرے گا یعنی محبت کے ساتھ جب آپ کسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں محبت جب آپ کسی سے کر رہے ہوتے ہیں اسے آئیڈیل بنا کے جس کے آپ پرستار ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے پورے کے پورے لائسٹائل کو کپی کرتے ہیں ہالو کرتے ہیں صرف انہی باتوں کو نہیں کہ جن کا وہ حکم دے بلکہ جو بھی آپ نے اس کی کوئی بات دیکھی آپ اس کو کپی کرنا کتنی ہی مثالیں ہمارے سامنے ہیں صحابہ کرام کی صورت میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حالت میں کہ آپ کے یہ گربان کا جو اوپر والا بٹن ہے یہ بند نہیں تھا جو بھی لباس جس طرح کا تھا پر بٹن کھلے تھے اس صحابی نے اس بدو نے اس بدوی نے اللہ کے رسول کو اس عالم میں دیکھا اس نے ساری زندگی وہ بٹن بند اب آپ اللہ کے رسول نے حکم تو نہیں دیا تھا اسے یہ بٹن بند جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں کسی کا اتباہ کرتے ہیں تو اس کی ہر ادا کو کیا کرتے ہیں پھولو کرتے ہیں کوپی کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِي میری اتباہ کرو میری بات مانو محبت کے ساتھ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ بھی تم سے کیا کرے گا محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ہاں ظاہرِ غلطیاں تو ہوں گی انسان سے انسان تو خطا کا پتلہ ہے یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ یہ خطا نہیں کرے گا لیکن تم نے اپنا راستہ تو چن لیا نا کہ ہم محمد الرسول اللہ کی بات مانیں تم نے فیصلہ کر لیا اس راستے پہ چلنے لگ گئے اب ظاہر ہے پاؤں فس لے گا کہیں پاؤں کے نیچے کلے کا چھلکا بھی آ سکتا ہے گر جائیں گے لیکن پھر فوراں اٹھیں پھر توبہ کریں اللہ تمہارے گناہ مانت کر دے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا کیوں؟ کہ تم نے راستہ کو چن لیا ہے محمد الرسول اللہ کی اتباہ توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہیں سورة نساء کی آیتیں ہیں بہت خوبصورت آئے انما توبت علی اللہ للذین یعملون السوہ بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولائک یتوب اللہ علیہم وہ لوگ کے جو غلطی کر بیٹھتے ہیں کسی جہالت کی وجہ سے جذبات کی رو میں بہ جاتے ہیں مغلوب ہو گئے جذبات سے غلطی ہو گئی ثم یتوبون من قریب پھر فوراں توبہ پھر فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ذمہ ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول دکھیں تم اپنا یہ راستہ تو صحیح کرو تم اپنا نصب الین تو صحیح کرو تم محمد الرسول اللہ کی اطاعت تو شروع کرو اطاعت کس کی کرتے ہیں میں اور آپ ذرا ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے نظریں جھکا کر جس کلچر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ذرا محاسبہ تو کریں we need to take a step ذرا اس کو ورحال دیکھ کس کی اطاعت کس کے سسٹم کو فالو کیا جا رہا ہے اگلے بچوں کو کیا دینے کی کوششیں کی جا رہے ہیں کیا چیز ہے جو ہم انہیرٹ کر رہے ہیں willingly unwillingly consciously unconsciously کونسی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈرائیو کر رہی ہیں ڈرائیو فورس کیا بن گئی آج معاشرے میں صرف ایک معاشر کی دوڑ اور اور کمانا اور جہاں جو جس لیول پر ہے رکتا نہیں ہے ٹھہرتا نہیں ہے اور کی خواہش اور پھر نتیجہ کیا income relative hypothesis millionaires غریبوں میں تو خوش ہو جاتا ہے لیکن billionaires میں آکے اور وہ billionaires mega billionaires میں جا کے کہاں یہ تو income relative hypothesis ہے یہ کن کے دیئے ہوئے systems ہیں in pursuit of happiness اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں ہم کرتے ہیں کیا دیتے ہیں یہ چیزیں ان تطیعوا اللہزین کفروا یردوکم على عقابکم فتن قلبو خاسرے بات مانوگے ان کی ان کے دیئے ہوئے نظام کو اپناوگے دل و جان سے انہی کے سیٹ کردہ پیرابنٹرز کو چاہوگے تو کیا ہوگا یردوکم على عقابکم وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے پھیر دیں گے الٹ جاؤگے فتن قلبو خاسرے کیا ہوگا گھٹا اٹھانے والے بن جاؤ بلی اللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے اللہ تمہارا مولا ہے اللہ تمہارا مولا ہے وہو خیر الناس بہت بہترین مددگار ہے اب آج ہیں وہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوات حسنا دیکھو میں نے ایک نبی بھیجا ہے یہ تمہیں رہنمائی تمہاری کرے گا لیکن صرف اسی کو رہنمائی ملے گی آگے دو کنڈیشنز اللہ نے تھی تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی رہنمائی نیاج ملتی تم اپنی زندگی کے اندر اپنے کاروبار کے اندر اپنے ملازمت کے اندر اپنے رشتہ داریاں جو گانٹنے کرنے کے آپ کے ہیں یہ سلسلے ان میں کبھی تم لوگوں نے رہنمائی لی میرے نبی کی ذات سے نہیں میرے نبی کی زندگی سے رہنمائی اس شخص کو ملے گی اس کی زندگی نمونہ صرف اس شخص کے لیے ہے لمن کانا یرج اللہ جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی آپ اور میں امید رکھتے ہیں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے موت ہے نا یہاں مریں گے تو اللہ سے ملیں گے زندہ بندہ تو نہیں مل سکتا آپ اور میں موت چاہتے ہیں کوئی ہے تیار اللہ سے ملاقات کے لیے ہے امید ہمارے ہاں تو کلچر یہ ہے کہ گھر میں یا دوستوں میں بندہ ذکر کر دے نا موت کا کہ یار چلو اب کیا پتا ابھی مر جائیں واپس نہ آئیں اچھا تیاری کرنے کی اتنی کیا ضرورت ہے موت بھی تو آ سکتی ہے گھروں میں یہ بات ہو تو جواب کیا آتا ہے بیوی کی طرف سے یا دوستوں کے اچھی اچھے اکل کرو اچھی باتیں بھی کرو صبح صبح یہ تمہیں کیا اس طرح کی چیز خوشی کے موقع پر بھی کوئی ایسی باتیں کرتا ہم نے گویا موت کا تذکرہ منحوص سمجھ لیا ہے خوشی کا موقع ہے شادی کا موقع ہے تمہیں اس پر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں موت بتائیے کوئی منحوص چیز ہے آپ دیکھیں ہمارا مائنسیک کتنا بہترین بن چکایا ہے کتنا کنسسٹنٹ ہے اپنی اس اپروچ میں سال میں ایک دفعہ بھی موت کا ذکر کر دیا تب بھی وہ کیا گئی ہے کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا منطق الٹی ہو گئی نا منطق الٹی دنیا والوں کی منطق الٹی ہو گئی اکسرو حازم اللذات کسرت سے یاد کرو اس چیز کو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے موت کسرت سے یاد کرو ہم کہاں یاد کرتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ ہم قرآن سے بیزار ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا سیدھی سیدھی اسی باتیں اقبال فرماتے ہیں زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا تیرا ہجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی زمانہ کھلی کتاب ہے کسے نہیں سمجھ جاتا یہ واقعہ ہوا اس کا سبب کیا تھا یہ نتیجہ نکلا اس کا سبب کیا ہے جس طرح ہر واقعے کا کوئی سبب ہوتا ہے اسی طرح اس واقعے کا ایک نتیجہ بھی ہوتا ہے تجھے نظر نہیں آتا کیوں تیرا ہجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی تیرا دل اور تیری نظر ناپاکی اور یہ ناپاکی تیرے سامنے ہجاب بن کے کھڑی ہو گئی اب تجھے نظر نہیں آتی چیزے اب تو سمجھ نہیں سکتا یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا ایسے کیسے وہ کیسے ہی پھر سلے گا کالانکہ بڑی سیدھی سی بات وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نمونہ ہے اس سے رہنمائی لینے کے لئے دوسری شرط اس شخص کو ملے گی رہنمائی جو ذکر کرتا ہے اللہ کا بہت زیادہ جو اپنے آپ کو شتر بے مہار نہیں سمجھتا اس دنیا کی زندگی میں اسے پتہ ہے اس کا اگر اب بیٹھا ہے وہ کلی اور خود مختار نہیں ہے اسے پتہ ہے وہ غلام ہے ایک اس کا مالک ہے اس کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا میں جب چلتا ہے تو باہن پھیلا کر سینہ اکڑک نہیں ایسے نہیں ہیں وہ تو پست ہو کے چلتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا عِبَادُ الرَّحْمَانِ جب زمین پہ چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں آجزی کیسے پستی کیسے وہ اللہ کے سبب محسوس کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے سامنے ہے ہم میں سے کس کا یہ طرز عمل ہے کتنے لوگ ہیں ہوں گے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوں گے معاشرہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نیک لوگوں سے بلکل ہی خالی ہو گیا ایسا تو کبھی بھی نہیں لیکن اکثری الحکم لیل اکثر القلیل اک المعدوم حکم تو اکثریت پہ لگتا ہے تھوڑے تو معدوم ہے نہ ہونے کے برابر تو یہ چیزیں جب تک انسان اپنا قبلہ درست نہیں کرے گا جب تک انسان اپنا way of life اسے determine نہیں کرے گا ذہنوں میں بٹھا لیں یہ بات اسلام ایک lifestyle کا نام ہے اسلام کس کا نام ہے lifestyle lifestyle میں ضرف نمازیں تھوڑا آتی ہیں نمازوں کا duration کتنا ہوتا ہے تو گھنٹہ ڈیڑھ دو گھنٹے ہو جائیں گے دو گھنٹے آپ نے نماز پڑھ لی باقی 22 گھنٹے کس طرح گزارے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاجنا پہننا اتارنا یہ سارا ایک lifestyle ہے بھئی اسلام کیا ہے یہ ایک lifestyle it's not a collection of some ritual ایسا نہیں آپ کو اسلام ان کہتے ہیں it's a complete conduct complete code of conduct آپ کو ہر لحظہ ہر آن ہر موڑ پہ یہ رہنمائی دیتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیسے کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا تو کدھنے رہنمائی لیتے ہیں ہم culture کو follow کرتے ہیں آپ ہم نے set patron کو follow کرتے ہیں چونکہ بات ہو رہی تھی 9-11 کی مجھے یاد آیا اس موقع پر ایک جملہ تھا ایک جملہ the same sentence was uttered by two people in two different places but the sentence was same Tony Blade نے اپنی parliament میں کہا تھا اور Bush نے اپنی congress میں یہ بات کہی کیا پتھانوں کا ذکر کرتے ہوئے ان افغانیوں کا they wanna take away our lifestyle from us یہ ہم سے ہمارا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں اچھا بتائیے یہ کونس کا طرز زندگی چھیننے چلے گئے کیا کیا تھا ایسا افغانیوں نے کہ ان کے طرز زندگی کو خطرہ پڑ گیا تھا یہ کس کا طرز زندگی ہے یہ کس کا lifestyle ہے مجھے اقبال کا پھر وہ شیر یاد آیا اسر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں الحضر آئین پیغمبر سے صوبار الحضر حافظ ناموس زندگ مرد آزمہ مرد آخری کہ یہ تم جہاں کہیں بھی محمد رسول اللہ کی شریعت اس کے lifestyle کو اس کے آئین کو اس کے نظام کو کہیں پر بھی دنیا میں اگر جلوہ افروز کروگے تو ابلیس کے دیا lifestyle کو threat ہوگا اس کا نظام زندگی خطرے پر جائے دو لوگوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ یہ ہمارا lifestyle ہم سے چھین نہ چاہتے ذرا سوچ یہ کہ ہمارا lifestyle کونس ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دیکھئے آپ اللہ کی اتباع نہیں کر سکتے جب تک آپ اللہ سے محبت نہیں کر سکتے جب تک آپ محمد الرسول اللہ صلی علیہ سلم کا اتباع نہ کریں اتباع کریں اور آپ محمد الرسول اللہ سے اتباع نہیں کر سکتے جب تک آپ اس سے کیا نہ کریں محبت نہ کریں شعوری طور پر شعوری طور پر والحانہ محبت جب تک محمد الرسول اللہ سے نہیں کریں گے آپ کا قبلہ درست نہیں ہو سکتے اور اس میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 علیہ